حَوْبِ اللَّهِ بِالشَّيْطُ عَلْمَدِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوت الحکمت من يشاء من يوت الحکمت فقد اوتیا خیر قصیرا پچھلے سبق میں ہم نے مقاصد کی تقسیم اس کے مصدر اور ماخذ کے اعتبار سے پڑی ایک قسم ان مقاصد کی ہے جو شارع کے مقاصد یا شریعت کے مقاصد کہلاتے جن میں لوگوں کی دنیا آخرت کی مسلطوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور دوسرے مقاصد مقلب کے ہیں کہ مقلب جب کوئی کام کرتا ہے تو اس میں اپنے مقاصد ہوتے ہیں اگر اس کے مقاصد شریعت کے موافق ہیں اس کی منشا کے موافق ہیں تو ان کو مقاصد شرعیہ کہا جاتا ہے اگر نہیں تو پھر یہ مقاصد غیر شریع ہیں ان کو شریع بھی نہیں کہا جاتا یہ مصدر کے اعتبار سے تقسیم تھی ایک دوسری قسم جو مقاصد کی خاص کر امام شاہ طبی نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ شارع جس طرح احکام دیتے وقت یا شریعت مقرر کرتے وقت شریعت کے وضع کے وقت مقاصد کا بقیدہ لحاظ رکھتا ہے یا مقاصد بقیدہ اللہ رب العزت کی مراد ہوتے ہیں ایسے ہی اللہ رب العزت نے احکام دیتے وقت یا شریعت ہمیں اعتا کرتے وقت اس بات کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ جو احکام ہمیں دیے جائیں وہ ہمیری سمجھ میں بھی آنے چاہیں سمجھ میں بھی آنے چاہیں یہ بھی ایک شارع کا ایک مقصد ہے یعنی جو احکام دیے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے بھی کچھ احتمام کیا ہے شارع میں یعنی شارع کا مقصد احکام دینے سے ایک تو ان کے دنیاوی یا اخروی مفاد ان کی منفتیں ان کی مسالے کو پورا کرنا ہے ان کا لحاظ رکھنا ہے اور دوسرا ایک مقصد اس میں یہ بھی شارع نے ملعود رکھا ہے کہ یہ احکام لوگوں کو سمجھا جائیں یعنی افہام و تخیم کے لیے جو احتمام کیا ہے اس میں اس کا بیان ہے اس میں ایک چیز تو یہ ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں میں تشریف لائے اللہ نے یہ آخری شریعت جن لوگوں کے درمیان نازل فرمائی یہ لوگ عرب تھے اور عربی ایسے جو انپڑ تھے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے قرآن مجید کو یا شریعت کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے تمام کا تمام قرآن مجید یہ ہماری شریعت جو ہے یہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہے قرآن نے اس کے بارے ہرمایا کہ انہا نزلناہ قرآن عربی زبان میں اس میں کوئی لفظ جو ہے وہ عجمی نہیں ہے اگر کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بعض اللفاظ قرآن میں عجمی بھی ہیں کئی دفعہ کچھ نام بھی عجمی آ جاتے ہیں یا کچھ اللفاظ بھی جیسا کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ لفظ یہ فلان زبان کا ہے فلان زبان کا ہے اگرچہ وہ لفظ پہلے کسی زبان سے تعلق رکھتا ہو لیکن جب عربوں نے اسے اپنے کلام میں استعمال کیا اپنے خطابات میں اس کو وہ استعمال کرتے رہے اس کے ساتھ ان کا کلام کرنا ثابت ہے اور اس کے مفہوموں کو بھی وہ سمجھتے تھے اس کے بعد وہ کلام عجمینی رہابل کے عربی بن گیا ہے یہ سے بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید ہماری شریعت جو ہے وہ عربی زبان میں ہے تو یہ بات کہنے کا مقصد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ احتمام اللہ رب العزلی کیا کہ جو قوم اس وقت دین کی مخاطب تھی وہ کیونکہ عربی بولتے تھے اس لیے قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا نبی سلم بھی عربی زبان بولنے والے اس کے سمجھنے والے تھے اس لیے آپ کی حدیث بھی عربی زبان میں ہے تو کوئی بھی ایسا معنی مطلب ہے قرآن سے یا حدیث سے نہیں سمجھایا سکتا جو عربی زبان کے اسلوب کے خلاف ہے یعنی قرآن حدیث سے ایسا آمانہ کوئی نہیں لے سکتے جو عربی اسلوب سے یا عربی معنی سے موافقہ نہیں رکھتا دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید یا ہماری شریعت اس میں ایسے الفاظ بھی ہیں یا اس زبان کے اندر دوسری زبانوں سے موافقت بھی ہے اور دوسری زبانوں سے کچھ اختصاص بھی ہے موافقت یہ ہے کہ جب آپ کسی لفظ کا معنی عام لیں گے کوئی بھی لفظ مطلق بولا جائے تو اس کے معنی بھی مطلق ہو مطلق معنی جو ہے یہ اصلی معنی کہلاتا ہے یعنی جب آپ کسی لفظ کا ایک مطلق معنی کریں گے بغیر کسی قید کے عام معنی کر دیں گے تو یہ اس کا اصلی معنی کہلاتا ہے قرآن کی عید ہو یا حدیث ہو تو اس کے مطلق معنی جو ہے وہ اصلی معنی کہلاتے ہیں اس میں ساری زبانیں شریک ہوتی ہیں کہ ہر زبان کے اندر جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے اس کا ایک عام معنی ہوتا ہے اس طرح عربی زبان کے اندر بھی عام طور پر قرآن حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں ان کے معنی جو ہیں وہ مطلق ہوتے ہیں یعنی مقید نہیں ہوتے مقید بقیدہ جو ہے وہ کسی اسلوب سے ان کو کیا جاتا ہے کچھ الفاظ کے ساتھ یا اس میں جو ہے وہ اس کے اسلوب بیان کے ساتھ کیونکہ عربی زبان کے اندر اس کا جو ہے وہ اخصوصی طور پر احتمام کیا جاتا ہے قرآن نے خاص کر احتمام کیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں واقعات بیان ہوئے ہیں یا احکام بیان ہوئے ہیں کسی جگہ انداز اختصار کا ہے کسی جگہ کچھ تفصیل ہے یعنی انداز ایک طرح کا نہیں ہے کسی جگہ کوئی انداز ہے کسی جگہ کوئی انداز ہے تو یہ حالات کے تقاضی کے مطابق یا سیاک سباق کے اعتبار سے کبھی کچھ توالت ہے کبھی کچھ اختصار ہے یعنی یہ مختلف جو انداز قرآن نے اختیار کیا ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہے یہ خصوصیت ہے عربی زبان کی عربی اسروق کی ایک تو خیر حالات اور سیف سباق کا تقاضی ہوتا ہے کبھی کسی جگہ اس کو مخصر بیان کرنا مقصد ہے کسی جگہ اس کو متول تفصیل سے بیان کرنا مقصد ہوتا ہے تو جیسے حالات کا تقاضی ہوا ویسے ہی قرآن نے انداز اختیار کیا ایسے واقعات کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی امت یا ایک نبی کے واقعات کئی جگہ پر موجود ہیں لیکن ہر جگہ پر انداز ایک نہیں مختلف انداز تو اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ یعنی کوئی خصوصیت مقصود ہوتی ہے کوئی خاص معنی مقصود ہوتا ہے یہ جو انداز بدلے جاتے ہیں بعض دفعہ کسی کے بارے خبر دی جاتی ہے عام خبر جو اس کا انداز کچھ شعور ہے لیکن کسی وقت جو خبر دینے والا ہے اس کو اہمیت دینا مقصد ہوتا ہے اس کا انداز اور ہو جاتا ہے کسی وقت کوئی آدمی کوئی سوال کرتا ہے اس کے جواب کا انداز کچھ شعور ہوتا ہے کبھی کوئی شخص کسی بات کا انکار کر رہا ہوتا ہے تو اس کے جواب میں کلام کا انداز مختلف ہو جاتا ہے جیسے کوئی آدمی نبی اکرام سلم کی حدیث بیان کرتا ہے مثلا وہ بیان کرے کہ نبی اکرام سلم نے نماز پڑی تھی خلان جگہ پر نماز پڑی یہ عام عداز ہے یعنی نبی سلم کی نماز کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ آپ نے نماز پڑی مثلا رکھاتا یعنی دو رکھتے ایک انداز یہ ہے کہ جیسے نے خبر دینی ہے یا خبر جو دے رہا ہے اس کو اہمیت دینی ہے تو فیر انداز کیا اختیار کیا جاتا ہے فیر انداز یہ اختیار دم کر دیا جائے گا جس سے خبر دی جا رہی ہے اس کو اہمیت دینا مقصد ہے اگر کوئی شخص سوال کرے کہ نبی نے نماز پڑی یعنی سوالیاں انداز میں اس کا جواب کیا دیا جاتا ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ یعنی رسول صلی اللہ صلی اللہ انہ کے ساتھ اس کو مقید کر دیا جاتا یعنی اس کی تقید کر دی جاتی ہے بے شک نبی صلی اللہ نماز پڑی اگر کوئی شخص انکار کرے کہ نبی صلی اللہ نماز نہیں پڑی اس کے جواب میں کوئی آدمی یہ کہے واللہ انہ رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ اللہ قسم نبی اکرم صلی اللہ نماز پڑی تھی تو یہ انداز خصوصیت رکھتا ہے اس انداز میں الفاظ کے معنی مطلق نہیں یہ انداز سے مقید ہوتے جاتے ہیں جیسے جیسے الفاظ میں تدیلی آتی ہے ویسے معنی کے اندر خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے تو برحل مقصد اصل یہ ہے کہ یہ لفاظ ہیں یا عبارتیں ہیں وہ اپنے معنی پر دو طرح دلالت کرتی ایک دلالت مطلق ہے اور ایک دلالت مقید ہے مطلق دلالت میں کسی لفظ کا جو مطلق معنی ہوتا ہے زبان کے اندر وہ مراد لیا جاتا ہے لیکن اگر کسی جگہ کسی لفظ کی دلالت خاص ہے تو پھر وہ معنی خاص لیا جائے گا اور اس جگہ کلام کا یا عبارت کا جو لفظ ہے وہ دلالت کرے گا اس کے اندر خاص معنی کیا مراد ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ اگرچہ کوئی ہمارے ہاں زیادہ اختلاع بھی نہیں رہا لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید یا ہماری شریعت کے جو الفاظ ہیں کیونکہ عربی زبان میں ہیں تو یہ اپنے اندر خصوصیت رکھتے ہیں تو یہ خصوصیت جب آپ ان نصوص کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ کریں گے تو یہ خصوصیت منتقل نہیں ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے تو ان الفاظ میں یا ان عبارتوں میں مخصوص معنی پر دلالت ہے تو یہی دلالت یہی معنی دوسری زبان منتقل نہیں ہو سکتے لیکن اگر ہم پہلی جیت کو دیکھیں کہ قرآن مجید کے الفاظ یا عبارتیں مطلق معنی پر دلالت کرتی ہیں تو اس کا مہوی یہ بنتا اپنے معنی پر دلالت کرتے ہیں تو وہی معنی دوسری زبان منتقل ہو سکتے اور یہ مسئلہ ایک بعض لوگوں نے دوسری جہت کو دیکھا کہ ہماری شریعت کی جو عبارات ہیں یا الفاظ ہیں یہ مقید معنی یا مخصوص معنی پر دلالت کرتی ہیں اس لیے ان کا دوسری زبان میں ترجمہ نہ کیا جائے خاص کر قرآن کا جو لوگ کہتے ہیں کہ امی طور پر قرآن حدیث کے الفاظ یا وارت مطلق مانی پر دلالت کرتے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے ایک مسئلہ اس کے متلق یہ ہے کہ ہماری شریعت ہے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ امی ہے اس لیے کیونکہ جس قوم کی طرف یہ قرآن یا ہماری شریعت نازل ہوئی وہ قوم امی تھی امی سے کیا مراد ہے یعنی عرب لوگ امی تھے قرآن مجید میں احادیث میں بہت ایسی نصور سام مل جاتی ہیں جن کی اس معنی پر دلالت ہے مطلب یہ کہ الفاظ معنی سے یہ ثابت ہوتا ہے جن کی طرف شریعت نازل ہوئی وہ امی تھے یا دوسری آیت ایسی حدیث میں بھی ہے یہ نبی اپنی کا فرمان موجود ہے کہ بو اس تو الہ امت امی ایت میں امی امت کی طرف محبوس کیا گیا ہوں امی امت کی طرف اور ایک دوسری حدیث میں یہ ترمزی کی ہے دوسری حدیث جو ہے وہ مخاری مسلم میں اس میں ہے آپ نے حرمایا کہ ہم امی امت ہیں ہم ہی ساگت آپ نہیں جانتے ساگت ہم نہیں جانتے نہ لکھ سکتے ہیں اس لئے مہینہ ایسے ہوتا ہے آپ نے اشارت فرمایا تھا مہینہ ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے دو دفعہ آپ نے اس طرح کہا اور ایک دفعہ ایک انگلی نیجے کر کے تیس کا یا تیس کا ہوتا ہے تو یہاں آپ نے یہ فرمایا کہ ہم امی امت ہیں امی امت یعنی جن کی طرح شریعت بیجی گئی ہے یہ امی ہیں جن کو عام طور پر انپڑ کہتا ہے یہ انپڑ لو انپڑ لو کی طرف یہ شریعت بیجی گئی گویا کہ شریعت وہ بھی امی کہہ دیا امی اس اطبار سے جیسے جن کی طرح بیجی گئی وہ امی اس اطبار سے تھے ان کے پاس پہلے لوگ کے علوم نہیں تھے امی طب وہ جانتے تھے نہ کوئی سینس کا علم جانتے تھے نہ کوئی فلسفہ جانتے تھے دیگر اس وقت دوسری قوموں کے ہاں جو علوم رائج تھے عرب لوگ نہیں جانتے تھے اس لیے انہوں کو کہا گیا یہ امی قوم ہے یہود ان کا مزاق اڑھاتے تھے وہ کہتے تھے ہم رسول آنا ہی ہوتا تو ہمارے درمیان سے ہوتا کہ ہم پڑے لکھے ہیں یہ لوگ تو انپڑ ہیں کچھ نہیں جانتے کوئی ان کے پاس علم نہیں ہے تو ایسے لوگوں میں نبی آنا تھا تو شریعت امی اتبار سے ہے ویسے تو شریعت جو علم ہے جو علم ہوتا ہے وہ لا علمی کی طرف شریعت نازل کی ہے بھیجی ہے وہ لوگ امی تھے پہلے لوگوں کے علوم کو نہیں جانتے تھے ویسے اللہ نے جو شریعت ان کی طرف بھیجی ہے وہ شریعت میں بھی پہلے لوگوں کے علوم نہیں ہے یہ بات جو ہے وہ اس لیے یہ کہی گئی ہے کہ کئی لوگ جہاں یہ دعویٰ کرتے نا کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر سارے علوم آجور ہیں اس میں سینس بھی ہے اس میں جو ہے وہ مثلا فلسوہ بھی ہے اس میں طب بھی ہے بلکہ سینگڑوں علوم کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نصور سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری شریعت کے اندر جو ہے وہ یہ علم دین تو ہے لیکن باقی علوم نہیں تقلب سے کوئی آدمی نکال لیں تو وہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے لیکن حقیقت اس کی نفی کرتی ہے یہ شریعت جو ہے وہ امی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انپڑھ لوگ کی طرف یہ شریعت دادل ہوئی جس میں کوئی پہلے علوم نہیں ہے اللہ نے اس میں دین کا علم رکھا ہے دین لحاظ سے رہنمائی کی ہے ایسا علم ہے جس کا تعلق عقائد سے بھی ہے عبادات سے ہے معاملات سے اخلاق یاد سے ہماری زندگی ہماری شریعت عربی زمان میں نازل ہوئی ہے اس لیے اس میں یعنی وہ علوم موجود ہیں جو عرب لوگ کے ہاں معروف تھے کیونکہ عربوں کے طرف شریعت نازل ہوئی تھے عرب لوگ یہاں جو علوم و معلوم تھے یا ان کی جو عادات تھی وہ ہماری شریعت میں موجود ہیں یہ شریعت جو ہے وہ اس وقت کے عربوں کے علوم معارف اور ان کی عادات کے مطابق ہے عربوں کے ہاں ہی کچھ علوم تھے اس وقت جو وہ جانتے تھے تو ہماری شریعت نے ان علوم کا اس طرح تذکرہ کیا ہے ان میں سے جو چیزیں صحیح تھی ان کی تئیز کر دی اور چو چیزیں غلط تھی ان کی تردیز کر دی ہے ان کے ہاں جو علوم معروف تھے وہ کون سے تھے ایک علم نجوم تھا علم نجوم دو طرح کہے ایک تو علم نجوم وہ ہے جو عام طور پر نجومیوں کے پاس ہوتا ہے کہنوں کے پاس ہوتا ہے اس علم کی شریعت تردیز کر بستوں کی رہنمائی لی جاتی ہے یہ بھی ایک علم تھا یہ عربی لوگ جانتے تھے قرآن نے ذکر کیا اس کا تمہارے لئے اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم ان کے ساتھ خوشکی اور تری سمندروں کی گہرائیوں ان کی تاریخیوں میں رہنمائی حاصل کر سکو یہ وہ لوگ بھی تو قرآن نے اس کی تعد کر دی ہے اس کا فیدہ ہے جو لوگ اس علم سے واقف ہیں وہ رستوں کی رہنمائی لیتے ہیں اس علم سے فستاروں سے وہ لوگ رہنمائی لیتے ہیں تو یہ تو علم یعنی یہ ہے ان کے نجوم کا علم تھا لیکن جو غلط تھا اس کی تردید کر دی جو صحیح تھا اس ہی تعد کر دیا مطلب یہ ہے کہ عرب لوگ جو علوم تھے شرید نے اس کا ذکر کیا اس طرح ان کے ہاں ایک علم تاریخ کا بھی تھا وہ لوگ تاریخ بھی جانتے تھے اس حوالے سے شرید نے تاریخ کا بھی ذکر کیا مثلا پہلی امتوں اور انبیاء جو واقعات ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں قرآن میں ہیں کچھ حدیث میں ہیں تاریخ ذکر کی ہے اور کچھ ایسی چیزیں جن کا تعلق غیب سے ہے عرب لوگ نہیں جانتے تھے وہ بھی ذکر کر دی لیکن قرآن نے سنداز سے ذکر کی ہیں جس انداز سے وہ لوگ چل رہے تھے یعنی ان کے اسلوب انداز سے ذکر کرتی ہیں تاکہ اس کو کوئی انوکھی چیز نہ سمجھیں اس لیے کہ اگر ان کے انداز سے ہٹ کر کوئی بات کی جاتی تو لوگ کہتے کہ یہ چیز ہمارے ہاں معروف ہی نہیں ہے تو پھر قرآن نے ان کے لئے موجود بنتا وہ کہتے وہ اسلوب ہم نہیں جانتے اس لیے قرآن ہم پر حجدری ہو سکتا اور نہ قرآن ہمارے لئے موجودہ ہو سکتا ہے موجودہ قرآن تب ہی بنتا ہے کہ جب قرآن کا انداز وہ ہو جو عربوں کا تھا عرب لوگ اس کو سمجھتے تھے ایسے علم کے ساتھ ہو جو علوم ان کے ہاں معروف اور رائج تھے اور ایسے اسلوب اور انداز کے ساتھ ہو جو عداد ان کے ہاں معروف تھا اور چلتا تھا اس لیے تاریخ کا بھی ذکر کیا قرآن ذکر کرتا ہے تاریخ کا اگر اس میں کچھ ایسی چیزے آگئی جن کا تعلق غیب سے ہے عرب لوگ نہیں جانتے تھے جیسا قرآن ذکر کرتا ہے کچھ سوالات آپ سے کیے گئے مثال کے طور روح کے بارے میں بتائیں ایسے ہی ذل کرنین کا واقعہ حضرت خضر اور موسیٰ کا واقعہ یہ یہود کے کہنے پر انہوں نے نبی سوالات کیے تھے عرب لوگ نہیں جانتے تھے لیکن قرآن نے اس انداز سے بیان کیا کہ اس کو وہ سمجھ دے تھے اس کی نفی نہیں کی یہ انداز جو ہے ہمارے انداز کے کوئی خلاف ہے ایسے ہی ایک ان کے ہاں جو چیز معروف تھی وہ فساد و بلاغت تھی اسرے پر فخر کرتے تھے مثال عربی زبان کی فساد و بلاغت یہ ان کا انداز اختیار کیا ہے فساد و بلاغت کا انداز اختیار کیا ہے اور اپنے اس فساد و بلاغت کے انداز سے قرآن کو ان کے لئے موجہ ثابت کیا ہے اسی لئے قرآن کہتا ہے یہ قرآن نے ان کو چیلنج کیا اس کا مطلب ہے عربی زبان یہ بھی ان کا خاصہ تھا معروف تھی جانتے تھے کہ فسی بلی کلام کیا ہوتا ہے اس لئے قرآن نے یہ انداز اختیار کیا ہے فساد و بلاغت کا انداز اختیار کر کے ان کو آجز کر دیا ہے اس طرح کا کلام پیش کرو اور مزید یہ ہے کہ عربوں کے ہاں کچھ اخلاقیات تھی اخلاقیات ان کے ہاں معروف تھی یعنی کچھ اچھے عصاف معروف تھے اور کچھ بری شفاعت کو بھی جانتے تھے قرآن نے انہی کے ہی اسلوب سے اخلاقیات کا ذکر کیا ہے یعنی اخلاقیات کا ذکر کر کے بلکہ اس پر اضافہ کر دیا ہے مثال کے طور پر یہ قرآن کے آیت ہے یہ اعیت اخلاق یاد پر مشتمل آئی تین چیزیں جو اچھے افصاف میں شامل تھی ان کے ہام عروف تھی اور تین چیزیں جو ان کے ہام بری افصاف میں شامل تھی وہ ان کو برا سمجھے تھے یہ سن کے کئی لوگ اسلام سے متصر ہوگئے داخل ہوگا کہ یہ قرآن جو کس قدر ہم خوبیوں اور اخلاق کا درس دیتا ہے ان کے ہاں یعنی یہ اخلاق کی کچھ خوبیاں معروف تھی یعنی اچھی صفحات کو بری صفحات بھی بری صفحات کو برا سمجھ تھے اچھی صفحات کو اچھا سمجھ تھے قرآن نے یعنی ان صفحات کا ذکر کر دیا جو ان کے ہنچی تھی جو بری تھی ان کی مزمد کر دی مزید کچھ اضاف بھی کر دیا جیسے احسان جو والدین کے احسان یہ اچھی چیز اچھا اخلاق ہے وہ بھی اچھا سمجھتے تھے قرآن نے صرف بالوالدین احسان نہیں کہا بلکہ ساد اضاف یہ کر دی اللہ تو شرق بھی شیعہ بالوالدین احسان کہ تو انہیں اللہ کے ساتھ شرق بھی نہیں کرنا والدان کے ساتھ احسان کرنا یہ اچھا اخلاق ہے لیکن اللہ شرق کرنا یہ اچھا اخلاق نہیں ہے اس لئے اسے میں اضافہ کر دیا اور مزید قرآن نے عربوں کے ہاں آخرت کے حوالے سے جو تقضیم کے نظریات تھے ان کا تثبوت کے لئے بقیدہ دلائل ذکر کیے اور دلائل اس طرح ذکر کیے کہ وہ لوگ ان کو جانتے تھے جیسا کہ ایک آدمی نے سوال کیا جب ہم مر جائیں گل سڑ جائیں گے دوبارہ کیسے جنگے قرآن نے اس کا جواب دیا کل اللہ انشاءہ اول مرہ اللہ یعنی انسانوں کو ان جسموں کو دوبارہ کھڑا کر دے گا جیسے نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا آخرت کے دلائل دیئے ہیں اسی انداز سے جس انداز سے وہ سمجھتے تھے ایسے توحید کے دلائل دیئے ہیں توحید کے دلائل میں قرآن نے خاص کر وہ انداز اختیار کیا ہے جو عرب لوگ اس کو جانتے تھے ان کے ہاں معروف تھا آپ دیکھتے ہیں توحید کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں عام طور پر اسمانوں کی تخلیق زمین کی تخلیق کا ذکر کبھی جو ہے وہ وہاں پہاڑوں کا ذکر کبھی بادلوں کا ذکر کبھی نباداد کا ذکر یہ چیزیں اللہ رب العزہ نے کی پہاڑ نباتات اور باقی نباتات اور سور چانستارے بھی اس میں ذکر کر دیے کہ جن چیزوں کو وہ لوگ سمجھتے تھے جانتے تھے کسی انداز سے ان کو سمجھا دیا مطلب کوئی ایسی بات نہیں کہی یا ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جو عرب لوگوں میں سے کوئی بھی نہ جانتا کسی کوئی عطا نہ کوئی ایسا انداز اختیار کیا ہے جس کو سمجھتے نہ اور مزید یہ ہے کہ اللہ نے ان پر اپنے عصانات اطلائے عصانات میں ان چیزوں کا تذگرہ کیا جو دنیا میں ان کے لئے وہ نعمت تھی یعنی بطور نعمت دنیا میں اللہ نے عطا کی اور سمجھتے واقعی نعمت ہیں اور جنت کا ذکر کر جنت کی نعمت وں کے جو اصاف بیان کی ہیں ان کو بھی سمجھتے تھی آپ یہ بعض صورتیں ایسی پڑھتے ہیں جن میں جنت کا اور اس کی نعمت کا ذکر آتا ہے جنت اور نعمت کا ذکر اور ان کی اصاف صفات جو بیان کی گئی ہیں کہ عرب لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہوں گے اس کا کیا مطلب ہے حتی کہ اگر کچھ چیزیں ایسی تھیں جو عربوں کیا مشہور نہیں تھی قرآن نے ان کا تفصیل ذکر نہیں کیا مثال کے طور پر دنیا کی نعمت ذکر کیا ہے ایک چیز ذکر کر دیا کسی جگہ شہد کا ذکر ہے کسی جگہ انگوروں کا ہے کسی جگہ انار کا ذکر کر دیا اور خجوروں کا بیان ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ یعنی پھلوں میں سے بیری کا ذکر آگیا جیسے سورہ واقعہ کے اندر ہے سورہ واقعہ میں یہ ہے نا کہ منزود کلے جو تیب تیہ ہوتے ہیں زل ممدود لمبے لمبے سائے اس کا مطلب ہے عربوں کو ان نیمتوں کی حمید کا پتہ تھا کہ کیا ہیں جانتے تھے وہ اس انداز سے انہوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے اور یہ جو پھل تھے نا یہ عربوں کے ہاں معروف تھے جس کیلے کا ذکر ہو گیا لیکن امرود اور سیب اس طرح خروٹ اور بدام ان کا ذکر نہیں ہے اس کی وجہ کیا تھی یہ چیز عرب کے ہاں معروف نہیں تھی اللہ تعالیٰ جو چیزیں ان کے ہاں معروف نہیں تھی ان کا ذکرہ نہیں کیا کہیں یہ نہ ہو کہ انہیں باسم نہ آئے اس کی جگہ پر کون سا لف استعمال کیا یعنی جو چیزیں ان کے ہاں معروف تھی وہ بیان کر کے ساتھ یہ کہہ دی وہ فواقحہ فواقحہ ذکر کر دیا فواقحہ کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں یعنی عرب لوگ جو جانتے ہیں وہ بھی آجاتی ہیں جو نہیں جانتے وہ بھی آجاتی ہیں لیکن فواقحہ کا لفظ اس لئے استعمال کیا کہ اس کا معنی وہ جانتے تھے باقی کیونکہ ان کے ہاں معروف نہیں تھی تو یہ قرآن کا جو انداز ہے وہ ایسا ہے کہ جو عرب لوگ اس کو سمجھ تھے ان کے ہاں یہ معروف تھا انداز تو اس لحاظ سے ہماری شریعت عربی زبان میں ہے انپڑ لوگ کی طرح اللہ نے اس شریعت کو بیجا اور اس میں اس لوگ وہ اختیار کیا جو عربوں کا خواہ اور انداز الفاظ ایسے استعمال کیے جن کے معنی عرب لوگ سمجھتے تھے اس لئے اگر توحید کے دلائل دیئے ہیں سے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے خواہ ان کا تلق دنیا سے ہے یا آخر دت ہے تو وہ بھی انہی کے انداز سے بیان کی تو ان سب باتوں کا خلاسہ گیا منتا کہ ہماری شریعت عربی زبان میں ہے قرآن اور حدیث اور اس میں دوسرے الفاظ میں امی شریعت کہا گیا ہے امی شریعت امیوں کی طرف آئی ہے شریعت انپرد لوگوں کی طرف انپرد اس لحاظ سے تھے کہ ان کے پاس دیگر علوم نہیں تھی لیکن جب انہوں نے اس شریعت کو پڑھا تو پھر دوسروں کے مولنم بن گیا استاد بن گیا یعنی اس دین کے علم نے وہ لوگ جن امی اور جاہل کہا جاتا تھا انپرد کہا جاتا تھا وہی لوگوں کے لیے استاد بن کے سامنے آئے ہے دنیا کی انہوں نے رہنمائی کی ہے اس لئے دین کا علم کامل ہے اس میں زندگی کے ہر شعبے کے مطلق رہنمائی موجود ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس قرآن کے اندر وہ پہلے علوم موجود تھے کیونکہ پہلے علوم کو جب عرب نہیں جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کے علوم قرآن میں داخل کر دیتے تو پھر یہ تکلیح معالی یوتاق تھی کہ وہ لوگ جو ان علوم کو سمجھتے ہی نہیں وہ قرآن کو کیسے سمجھ سکتے تھے وہ کہتے تو یہ تو ہماری سمجھ سے بالا ہے تو اس سے ایک بات تو یہ نکلتی ہے کہ قرآن مجید میں پہلے لوگوں کے علوم نہیں ہیں یونان کے علوم معروف تھے ان میں خاص کر تب کا علم اور اس طرح فلسفہ یہ چیزیں ان کے ہاں معروف تھی یونانی فلسفہ مشہور تھا یعنی ان کے ہاں طبیعات کا علم جس کو سینسی علوم کہہ دیتے ہیں اس طرح علوم ان کے ہاں معروف تھے لیکن ان نصوص جمع ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر یہ علوم نہیں ہے یہ اصل بات اس بنیاد پر کہی گئی ہے کیونکہ شریعت یہ امیوں ہیں نہ ہم کچھ لکھ سکتے ہیں نہ حساب کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مہینہ اسرہ کا ہوتا ہے اسرہ بات سمجھا دی پہلے لوگوں سے ان کے علوم سے نواقف ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلے لوگوں کے علوم کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں قرآن کے اندر سارے علوم موجود ہیں اس کے اندر سینسی معلوم موجود ہے اس کے در طب بھی موجود ہے تو اس کی اس میں نفی ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن حدیث کا معنی مطلب سمجھنا چاہیں گے اس میں انداز کیا اختیار کیا جائے گا قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن حدیث انداز وہ اختیار کیا جائے گا جو عربوں کے ہاں معروف تھا جس معنی مطلب کو عرب لوگ نہیں جانتے تھے وہ معنی مطلب نہیں نہیں آجا سکتا قرآن دیس ہمیتے وقت جیسا کہ کئی لوگوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے اور اس میں قرآن کی تفسیر عرب لوگ جو قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں نادل ہوا ہے عربوں کے اسلوب میں نادل ہوا ہے جو معنی مطلب کسی لفظ کا کسی کلام کا کسی عبارت کا عرب لوگ نہیں جانتے وہ معنی مطلب نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ یہ پرویز نے معنی کیا قرآن نے کئی جگہ پر لفظ انسان اور جن کا استعمال کیا ہے تو پرویز نے جن کا بنا کیا کیا ہے انسان اور جن وہ کہتا ہے انسان وہ لوگ ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں اور جن وہ ہیں جو دیہات میں رہتے ہیں یہ معنی جو ہے عربی انداز کے مطلب صحیح ہوگا یہ عرب لوگ جانتے تھے جن کا معنی انسان ہی ہے اور وہ انسان جو دیہات وں میں جنگلوں میں سراؤں میں رہنے والے ہیں شہروں میں رہنے والے نہیں یہ معنی کیسے قبول کیا جائے گا مقصر یہ ہے کہ اس طرح کی تفسیر جو عرب لوگ ہم آرومی عرب لوگ نہیں جانتے وہ تفسیر نہیں ہو سکتا ہے کسی آدمی علم میں نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام عرب لوگ ہی اسے نواقف ہوں اور بھی کئی اس کی مثال نہیں کیونکہ وہ تو لوگ اپنے پاس سے نماز کی طرح اپنے پاس سے کر لی حاج کی طرح اپنے پاس سے کر لی عرب لوگ کی حام بھی یہ چیزیں کر لے تو حاج ہو جائے اب ان عبادات کی تفصیل یا اس کا مطلب جو ہے جیسا کہ آج جدید مفقرین کر رہے ہیں تو اس کی تیعید عربی زبان نہیں کرتی تو جس کی تیعید عربی زبان یا عربی اسلوب یا عربوں کے ہاں جو معروح معنی ہیں وہ نہ کرتے ہیں وہ قبول نہیں کی جائے ایسے یعنی معجزات کا انکار کرتے ہوئے وہ عجیب قسمی تولیے کر لیتے ہیں اس وقت بنیاد عربی زبان کو بنا لیتے ہیں کہ یہاں ایک اللہ نے معجزہ کا ذکر کیا ہے اللہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام پر وہ صحاب کو ٹھنڈا کر دیا انہ نے کیونکہ وجہ سے عقل کا مریال بنا کے معجزہ کا انکار کیا ہے بلکہ تمام معجزہ کا انکار کیا ہے اس لیے اس کا مطلب یہ بہمیان کر دیا کہ جو عام طور پر محابرے کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ نے خیرون کا گصہ اس کے گصے کی جو آگ تھی اس کو ٹھنڈا کر دیا یہ بڑا گصے میں تھا اللہ نے اس کو ٹھنڈا کر دیا حقیقت میں کوئی آگ نہیں تھی اس کے بلکل برقس معنی ہے علنکہ عربی زبان کے اندر یہ معنی ایک استعمال ضرور ہوتا ہے گصے کی حالت میں کہا جاتا ہے کہ خلان کا گصہ ٹھنڈا ہو گیا لیکن اس جگہ کوئی مقصد یہ گصے بیان کرنا نہیں تھا بلکہ ایک معزہ کا بیان ہے اللہ رب نے حضرت عبراہ کی غیبی مدد فرمائی اور معزانہ طور پر اس ساگ سے ان کو بچا لیا باقی مختلف یہ ہے کہ عبادات ان کی تفسیر اپنی ہی ایسی کر دی کہ کوئی عربی زبان کے لفظ سارا لے لیا لیکن ان معنی کے ساتھ عرب لوگ کے ہاں بھی یہ بات معروف نہیں تھی جو آج کل لوگ معنی کرتے ہیں اس لیے ایسا تو معنی مطلب جو عربوں کے ہاں معروف نہیں یا وہ اس کو جانتے نہیں یا عربی زبان اس کوئی تہید نہیں کرتی وہ نہیں لیا جا صدا قرآن سمجھنے کیلئے ضروری ہے کہ عربوں کا انداز اور ان کا جو عرف ہے اس کو اختیار کیا جائے کہ ان کے عرحم میں وہ معنی کس معنی میں استعمال ہوتا تھا یعنی قرآن حدیث کے معنی ہوتے ہیں معروح معنی وہی مراد لیے جائیں گے اگرچہ جو عبادات ہیں ان کی شریع اشطلاحات ہیں شریع اشطلاحات کی وضاحت ہمیں شریع سے مل جاتی ہے نماز کا کیا مطلب ہے روزے کا مخون کیا ہے حاج سے کیا مراد ہے یہ نبی صلی اللہ نے خود اپنے قول اور فیل سے ان چیزوں کو بیان کر دیا باقی اس کے علاوہ قرآن کا معنی مطلب محروب تھے یعنی قرآن حدیث جو ہے یا ہماری شریعت کے جو الفاظ ہیں مطلب یہ ہے کہ ان سے عقیدہ کے اطبار سے یا عمل کے اطبار سے وہ معنی سمجھنے چاہیے کہ جن کے مطابق کوئی آدمی عقیدہ بھی رکھ سکے اور ان کو جان بھی سکے اور ان کے مطابق عمل بھی کر سکے اس کو یعنی علمی طبار سے اور عملی طبار سے لینا سمجھنا اور عمل کرنا آسان ہو یہ بات جو ہے اس لیے کہی گئی ہے کہ بعض لوگوں نے اس اسلوب کو اس انداز کو چھوڑ کر یہ جو انداز اللہ نے دین کو شریعت کو سمجھانے کے افتیار کی ہے اس کو چھوڑ کر اپنا انداز اختیار کیا ہے تو ایسے لو سیدھے رستے سے بٹھ گئے ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو ایسی چیز کا مقلب بنا لیا کہ شارعہ نے انہیں اتنی بریقیوں میں جانے کے لیے نہیں کہا کہ آپ ایک لفظ کے اندر گس جائیں اور اس کے لفظ کے اندر یا الفاظ عبارتوں سے ایسے معنی مطالب نکال لیں جو لوگوں نے خود نکال لیے یعنی بہت سے فرقے جو گبرا ہوئے ہیں ان کی گبراہی کی بنیاد کیا ہے انہوں نے عام جو عربی کا صلوب تھا اس کو چھوڑ کر قرآن حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی یعنی جان بود یہ تکلف آدم پڑ گئے اس طرح کے یہ مثلا موت تضلہ وغیرہ تھے یہ جو فرقے بلتی فرقے کہلاتے ہیں سدھ رستے سے بھٹکے ہوئے یہ اسی لئے یہ بھٹکے ہیں کہ انہوں نے قرآن حدیث کی نصوص کو عام جو عربوں کا یا عربی زبان کا اس روح تھا اس سے ہٹ کر تفسیر کی ہے اور ایسے ایک لفظ کی تیہ میں گئے ہیں ایسا تکلف کیا ہے اور اس میں اپنے آپ کو ایسا مسروف کیا ہے جس میں وقت بہت سا ضائع ہو گیا لیکن اس کا نتیجہ کوئی ان کے لئے فید مند نہیں رہا نہ دنیا کے تبار سے ناخد کے بار سے کیونکہ اتنے تعمق اور تقلح کی وجہ سے وہ ویسے ہی رستے میں بھٹا گئے اس لئے اپنے آپ کو سیدھے رستے پر قیم رکھنے کے لئے وہی قرآن نے سمجھنے کا انداز اختیار کرنا چاہئے جو انداز ہماری اصلاف نے اختیار کیا صاحبہ اکرام سامبال میں تابعین تبہ تابعین ائمہ اکرام ہے قرآن نے اس کو سمجھنے کے لئے کوئی مقیدہ سینسی علوم یا کوئی فلسفی علوم جو ہے وہ اشتبال کر کے ہمیں قرآن حدیث کی تفسیر نہیں بتائی اگر یہ چیزیں اس علم کا حصہ ہوتی یا شریعت کا حصہ بات چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں مثال تبہ کے بارے نبی سلم نے کچھ معلومات دی ہیں انہوں کو ہم مانتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ ہماری کتاب قرآن تبہ کی کتاب بن گی اصل یہ شریعت کی کتاب ہے دین کی کتاب ہے اس میں کوئی بات ایسی آ جاتی ہیں یا ہمیں سنت بتا دیتی ہے تو وہ ہم قبول کر لیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آدمی کوئی دوسرا علم حاصل نہیں کر سکتا دوسرے علوم کی نفی نہیں ہے یہ بات جو کہی جارہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی علوم کی نفی ہے بلکہ اس کا علوم کیونکہ تجرباتی ہوتے ہیں کوئی آدمی غور و فکر کر کوئی اپنی تحقیق کو تخریج کر کے یا اپنے تجربات سے کسی علم کی بنیاد رگتا ہے اور اسے فیدہ اٹھاتا ہے دوسروں کو فیدہ پہنچ راتا ہے تو ہماری شریف اس کی نفی نہیں کرتی مہرح اس میں مقصدیت تھا کہ قرآن حدیث کا معنی مطلب اگر تکلق سے سمجھا جائے گا تو پھر اس سے گمرہی کا رستہ کھلے گا اسی طرح رستے پر قیم رہنے کے لیے ہمیں عربوں کا معروف اسروب ہے یہ عربی زبان جس معنی مطلب کی تید کرتی ہے وہ ہی لیا جائے گا کیونکہ شریعت نے ہمیں عقیدہ کے اعتبار سے یہی انداز اختیار کیا ہے اخلاقیات کے اعتبار سے کئی علوم کے اعتبار سے جو عرب لوگ اس وقت جانتے تھے کیونکہ شریعت کے مخاطب ہوئی تھے ان لوگوں نے جو چیز سمجھی ہے وہ دوسروں کی طرح ملتقل ہونی ہے کیونکہ جن لوگوں نے دین دبی صلی اللہ سے سیکھا قرآن لیا یا حدیث لی اس وقت ان کی ذمہ بنگی دوسرے تک پہنچ آئے تو جس انداز سے دوسرے تک پہنچ آیا ہے اسی انداز سے دوسرے لوگوں نے سمجھنا ہے آگے پہنچ جو حاضر اغیاب کو پچان دیں انہوں نے کیسے پچایا ایک تو ویسے ہوتا ہے جو نہیں تھے ان تک ان پچان عربی زمان میں لیکن جو عربی زمان نہیں جانتے ان کے لئے پچان کیا دریہ ہے جن لوگوں تک دین پہچانا ہے اس زمان کو سیکھا جائے تو اگر کوئی عالم پھر سیکھنا ضروری ہو جائے اگر آپ کسی قوم کو دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی زبان سیکھے بغیر آپ تبلیغ نہیں کر سکتے تو پھر زبان سیکھنا ضروری ہو جائے لیکن زبان سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہو کہ انداز انہی کی زبان کا استیار کرنے قرآن کا قرآن اس کو سمجھنے کا جو انداز ہے وہ ہی اختیار کیا جائے گا کیونکہ اللہ نے ان کی زبان میں قرآن کو ناظر کیا یعنی عقیدہ کے اطبار سے اخلاق یاد کے اطبار سے علوم کے اطبار سے جو لوگ جانتے تھے شریعت نے انہی کے انداز سے انہی کے مقرد کی وہ بھی وہی علام آد تھی جو وہ لوگ جانتے تھے جیسے کہ مثلا نماز کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نے پانچ وقت نماز پڑھ دی تو نماز وں اس لیے یہ کہا کہ صبح کی نماز کب پڑھ نماز جب فج تلو ہو جائے زور کی جب سورج ڈال جائے عصر کی نماز جب سایہ ایک مثل ہو جائے مغرب کی نماز کا وقت اس وقت ہوگا جب سور گروہ ہو جائے اور عشاء کا وقت جب شفق سرخ گائب ہو یہ چیزیں کیوں استعمال کی ہیں یہ الفاظ کیوں استعمال کی ہیں کیونکہ عرب لوگ جانتے ہیں انہوں کو پتا تھا کہ فجر کیا ہوتی ہے شفق کیا ہے غروب آفتاب زوال شمس انہیں چیزوں عرب لوگ جانتے تھے اب کوئی آدمی نماز وں کے وقت اپنے پاس مقرر کرنا شروع کر دے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے وہ کہے کہ صبح کا یہ وقت ہے زور کا یہ ہے اس طرح شریعت تدیلی آتی جائے اس کا اصل محوم مقصد وہ واقعی نہیں رہے گا جب کہ جن الفاظ کو شاعر نے استعمال کیا ہے وہ ہی ہیں کہ ایک تو عرب لوگ ان کا مانہ مطلب جانتے تھے دوسرا ان علامتوں کے ساتھ وقت کا تیون ہمیشہ یعنی ہوتا رہتا ہے کبھی الجاؤ پیدا نہیں ہوتا خواہ علاقے بدل جائیں یا مثال کے طور پر موسم بدلتے ہیں موسم بدلتے رہتے ہیں لیکن یہ علامتیں وہ ہی رہتی ہیں ان علامتوں سے اوقات کو پجانے کو مشکل نظر نہیں آتی ان حالات بدلنے سے علاقے بدلنے سے لوگ بدلنے سے موسم کے بدلنے سے ان علامتوں فرق نہیں پڑتا تو اس میں بھی اصل بات یہی تھی کہ شعرے نے جن علامات کا ذکر کیا جن کو ہم اسباب بھی کہتے ہیں وہ ہی استعمال کی ہیں جو عرب لوگوں کی معروف تھے بھر ان بات ہوں کہ یہ نتیاج نکلتے ہیں کہ یہ شعرے نے شریعت کو سمجھانے کے لئے جو انداز کیا یعنی شعرے کا ایک مقصد بقیدہ کہ ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ جو مخاطب لوگ ہیں اس انداز سے ان کو شریعت سمجھا جائے اور اس میں دو تین بات ساری قرآن ہمارا یا شریعت ہماری عربی زبان میں اس لئے عربی سلوب سے اس کو سمجھ جائے اور یہ شریعت یہ امی اس لئے امیوں کی طرف ہے اس میں قدیم لوگوں کے علوم نہیں ہے اللہ نے اس میں علم دین رکھا ہے اس کی یہ کتاب ہے باقی علوم اس میں زبرسی سامن نہیں کیا جا سکتے کیونکہ جن علوم کا عرب لوگ عرب لوگ کے ہاں روایت تھا یا وہ جانتے تھے شاعر نے ان علوم کا ذکر کیا ہے ان علوم کو سمجھ رکھ ان کو خطاب کیا ہے اور باقی جو اخلاقیات جو چیزیں ان کے ہاں معروف تھی یہ ساری چیزوں کا احتمام اسی لئے کیا ہے تاکہ شریعت کو سمجھ جائے یہ مقصد ہے شریعت کو سمجھانے کیلئے یہ مختلف قسم کا انداز اختیار کیا گیا ہے تو باقی اس کنتیجہ جو ہے وہ تین چار نکات میں نکلتا ہے جو ابھی میں نے پیان کر دی ہے کہ مطلب لوگوں کے علوم اس میں نہیں ہیں دوسرا یہ ہے کہ قرآن اس کو سمجھا کیسے جائے گا عربوں کے عرف یا ان کے انداز کے مطابق وہ معنی مطالب لیے جائیں گے جو عرب لوگ جانتے تھے ان کے ہاں مارو اس کو چھوڑ کر کوئی اور تفسیر اس کا معنی نہیں کیا گیا اور یعنی معنی جو دوسرا یہ ہے شہرین اتنا احتمام کیا ہے کہ بعض دفعہ الفاظ میں بھی خیال کیا ہے کہ ایسا کوئی لفظ نہ استعمال کیا جائے لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے یہ مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ وہ معنی استعمال کیا ہے جو عام طور پر عرب جانتے عربوں میں مقصوص طبقہ خیال اور یہ فرمایا کہ میری امت کے اندر یعنی بڑے اور کمزور مرد عورت بھی ہیں کوئی غلام ہے کوئی لونٹی ہے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کچھ لکھ نہیں سکتے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیسا کلام ہونا چاہئے تو جربعیل نے جواب دیا کہ ان قرآن ان اس کو جو آسان لگے وہ پڑھ دے یعنی اتنا ان کا لحاظ رکھا ہے کہ ایسی انداز قرآن نازل کیا کہ سارے عرب اس کو سمجھ سکتے یعنی عربوں میں کسی طبقے کا مخصوص نہیں کیا اس لیے اس میں معنی مطلب میں شارع نے یہ لحاظ رکھا کہ الفاظ بھی وہ استعمال اس کا جو اصل انداز ہے مشکل نہیں وہ آسان ہے اگر اس میں آپ پچیدہ علم منطق فلسفہ اور سینسی روم داخل کر دیں تو امی کیسے سمجھ سکتا ہے امی آدمی تو کسی عقیدے کو کسی عمل کو پھر ہی سمجھے گا کہ وہ عام سادھا سا ہوگا سادھا انداز یہ کیسے پڑھیں گے اللہ نے اس میں اجازت دے دی ہے کہ مختلف اس کے لہجے ہیں ان میں سے کسی بھی لہجے سے پڑھ لے تو یہ ٹھیک ہے یعنی شریعہ اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں تو جب الفاظ بھی اللہ نے ایسے رکھ دی جو سارے عرب پڑھ سکتے تھے تو ان کے معنی بھی وہ ہی ہیں جو عرب لوگ کے معروف ہیں اور ان کو جانتے تھے تو اسی طرح یعنی عقائد جب ہم عقائد سمجھیں گے نا موت ازلہ اور جہمی اور اشارہ کے نکتہ نظر سے پھر سمجھ نہیں آئے گے عرب لوگ جو جارے انپڑ تھے امی تھے ان کو سنجھانے کے لئے اللہ نے کوئی فلسفہ سینسی علوم تو استعمال نہیں کی ایسے انداز سے بات کی ہے کہ جلدی سمجھ سکتے تھے مثلا وہ ہی جیسے ایک عربی نیشل کے پاس آتا ہے وہ آگے اس رق قسم دیتا ہے اس رقی قسم جس نے اسمان پیدا کی اس زمین پیدا کی اس نگ بات کر کے آپ سے سوال کا جواب لیتا ہے کہ آپ میں آپ کو قسم دے کے سوال کرتا ہوں کہ واقعی اللہ نے آپ کو پیجا ہے اور دوبارہ پھر اس یہ ہی انداز اختیار کرتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ ہم پانچ توحید کے مسائل ہوں یا ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو قرآن حدیث کے انداز ایسا ہے الفاظ کا کہ جس کے معنی جو ہیں وہ اگر عربی زبان یا عربوں کے سلوک پتا اگر سمجھ کوشش کی جائے تو سامی ہی سمجھ جا سکتے تو مشکل نہیں میں دیکھ رہا تھا تو اس میں اگرام صاحب کہہ رہے کہ حفتے میں جس سات دن ہوتے ہیں تو قرآن پاک میں سباہ کا لفظ سات مرتبہ ہے مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں شہر کا لفظ قرآن پاک میں تیس مرتبہ ہے سال میں تین سو سات دن ہوتے ہیں یوم کا لفظ کے لحاظ سے کوئی کوئی عمل سے اس کا تعلق نہیں بنتا نہ میرا خیال اس سے یقین سے کوئی فرق پڑتا ہے یہ کوئی اپنے پاس سے اس طرح کی چیزیں وہ تلاش کر کے شریعت کا ایک کوئی امتیاز بیان کر سکتا ہے دیکھو شریعت کے اندر یہ چیز ہیں مہینے کے سات دن مہینے کے تیس ہیں شاہر تیس دفعہ آگیا اس طرح کر کے شریعت سے کسی کو متصر کرنے کی بیان کیا کر سکتا ہے لیکن عملی طور پر کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی یہ چیزیں شریعت نے بیان کر دی ہیں جیسے آپ نے مہینے کا بھی بیان کر دیا مہینہ انتیہ تیس دن کا ہوتا ہے ہوتے کے بھی سات دن میان ہو گا باقی اس کے مطابق سال کے دن کیونکہ عربی میں آگے پیش ہوتے رہتے کچھ نہ کچھ ان کی تضاعت تو بیان نہیں کی گئی لیکن بارہ مہینے تو بیان کر دی قرآن نے بیان کر دی بارہ مہینے باقی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کئی لوگ اصل میں اس طرح کی پرچیز چیزیں جو ہوتی ہیں ان پر میت کرنے کا شوق ہوتا ہے یہ سمجھ جنہیں کہ کسی آدمی کا شوق ذوق ہے بعض دفعہ کسی آدمی کو اس کا خاص فیدہ بھی نہ نظر آئے ان چیزوں کے اندر مہارت ہی اس کو مجبور کہہ دیتی ہے کہ میں اس کے اندر مہارت حاصل کروں زیادہ زیادہ اس طرح کی باتیں بیان کر کے آپ ان علم سے لوگوں کا متصر کرنا بھی ایک مقصد ہوتی اب اس طرح کی باتیں جو کرے گے کوئی سکالر لوگ بڑا میں نے بات کر دی کسی کو متصر کرنے کے لیے یا شریعت سے متصر کرنے کے لیے کوئی باتیں اس طرح کی کہ جا سکتی ہیں لوگ بتائے دین کے دیکھو اس طرح کی باتیں موجود ہیں وہ تو پھر ایسے ہوتا ہے میں تصلاح کہ یہ چسکہ ہے کئی لوگ ایسے ہیں انہیں اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ ڈبو دینے سے چسکہ آتا ہے گوتے لگانے سے جیسے مثلا ایک عالم ہے اس وقت ایسے فوت ہو گئے بڑے معروف تھے وہ شیخ الادیس انہیں سورت فاتح کی تفسیر لکھی سورت فاتح کی تفسیر اتنی موٹی ایک جلد ہے ایک آدمی سورت فاتح تفسیر پڑھنا چاہے کہ ایک جلد پوری پڑھ لے گا اور اس جلد کو آپ پڑھیں تو اصل جو مسائل ہیں وہ آپ شاید بہت کام ملیں گے وہ ساری بات سے جو ہیں وہ الفاظ کی ہیں مثلا الفاظ کی لغوی ان کی سرفی ناوی دلالتیں یعنی اس میں جو باتیں ہیں وہ فنی ہیں ساری یعنی وہی نکتے کہ اس لفظ کے اندر یہ ہے اس میں آلی ہو گیا آل کے اطلاع منا ہوتا ہے اگر یہ ہوتا ایسا ہو جاتا ہے وہ ساری بات لفظی تحلیل یہ اس کی اس ہی پر صورت فاتح کی تفسیر پر پوری جلد مکمل ہوگی گہری باتیں لکھ دیں کہ عام آدمی کی عقل میں آئی نہیں سکتی ہو باقی جس کا شوق پڑے گا چیئر متثر ہو کہ آدمی علم میں بڑا گہر ہے بڑی گہری بات کرتا ہے لیکن شریعت کے اندر ایسی بات مطلوب نہیں ہیں دعوت جو ہوتی ہے سادھ طریقے سے بات بسند کرتا ہے تو وہاں کوئی اسر کی بات بیان کر لی جائیں تو یہ ایک ذریعہ اور وسیلہ کے دور پر ہوگی باقی شریعت میں اصل مطلوب نہیں ہے یعنی کسی وقت ضرور پڑے جاتی ہے کسی وقت کوئی بات کرنے کی جیسے حضرت عبراہ صلی اللہ نے مروض بلکل معصوم تھا اس کو قتل کرا دیا اور جس کی سزا قتل کی اس کو مات کر دیا کہا میں زندہ کر تو مار تھا مطلوب یہ ہے کہ اس طرح کر کے کئی دفعہ کوئی آدمی مجادلے پر آجاتا آگے سے عجیب قسم کی حجتیں پیش کرنا شروع کر دیتا ہے حضرت عبراہ صلی اللہ جن کا تعلق جو ہے وہ عقل سے ہے عقلی دلائل کچھ دیتے کسی متصر کرنا ہو یا کسی کو لا جواب کرنا ہو باقی شریعت کی دعوت عام طور پر برہ سادہ ہے کیونکہ عرب لوگ سادہ تھے سادہ انداز سے ہی رہن سے ان بھی سادہ تھا ان کا فام بھی سادہ تھا کیونکہ ان پڑھ تھے اس لئے شریعت نے ان کو دی سمجھانے میں انداز سادہ اختیار کیا یہ تو خیر ایک مخصوص صورت ہے نا مقبطات جو ہیں یہ یعنی اس الفاظ مقبطات کے بارے بار کئی طویل کی جاتی ہیں لیکن اصل بات یہی حتمی کہہ دی جاتی ہے کہ اس کی مراد اللہ ہی جانتا ہے یہ بھی سنجھ لیں کہ اللہ نے اجاز کیلئے ایسا کیا ہے عرب لوگ کو کیونکہ آجز کرنا مقصد تھا وہ اپنی افساد بلاغت بڑھ با فخر کرتے تھے تو اللہ بعض جگہ پر یہ سلوب اختیار کر کر قرآن کا موجزہ ثابت کرنے کی ایک صورت ہے یہ قرآن کے جو مضامین ہیں یا لفاظ ہیں وہ موجزہ ہیں کئی لعاست قرآن موجزہ ہیں ان میں قرآن کی فساد بلاغت بھی ہے اس کے مضامین بھی ہیں غیب کی خبریں بھی ہیں جو آئندہ ہونے والا ہے اسی خبریں جو بعض لوگوں نے یہ بھی شامل کر دیا کہ سین جن چیزوں کی اب تحقیق کر کے ان کو ثابت کر رہی ہے وہ چیزیں شریعت نے اس وقت بیان کر دی چودہ سال پہلے یہ بھی ایک موجزہ ہے تو باقی بوجہ ثابت کرنے کے لئے روح مقطعت کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ تم عربی زبان کو بہت سمجھنے والے ہو یا اس پر تمہیں فخر ہے اپنی افساد بلاگت پر تو ان کے معنی سمجھو اور ان کا کوئی معنی بیان کرو لیکن وہ نہیں کر سکے اس سے مقصد اصل کوئی شریح حکم دینا یا ان کو مقلح بنانا نہیں تھا شارے نے جہاں لوگ کو مقلح بنانا تھا عقیدے اعتبار سے وہاں انداز افتیار نہیں کیا وہاں انداز بلکل واضح اس کے ساتھ اصل مقصد کوئی عقیدہ یعنی معلق کرنا یا عمل معلق کرنا نہیں تھا جیسے پتھر پانے چاہو پتھر پانے چاہو اس میں کون سا حکم ثابت کرنا مقصد کون ہی جارت قرآن کہتا ہے کون ہی جارت پتھر بن جو یہ عمر ہے عمر حاضر عمر حاضر عجوب کیلئے آتا پتھر بننے کا حکم دیا جا رہا بن سکتے ہیں یہاں ان کو آجد کرنا مقصد تھا آجد کرنا مقصد یہاں کوئی حکم دینا مقصد نہیں تھا یہ قرآن نے بس اجاز کے لیے بعض جگہ پر ایسا اس رو اختیار کیا ہے اس سے کوئی عقیدہ یا کوئی عمل ملک نہیں کیا جہاں کوئی عمل یا عقیدہ ہے وہ انداز عام فام ہے آسان ہے میرے تو پکے ساکولا رہنے نے اس رو سوال ان کا یہ خطا ہے کہ قرآن کریم ہے خدال ناس ہے تمام لوگ کے سوال اہل عرب کے نشانی ہیں خارج بھی ان نکر کی ہے جو اہل عرب کے ہاں پچھول ہیں زبان بھی روئی ہوتی اور کہا جائے خدال ناس اور اس کا یہ ہی نکر رہا ہے کہ آج دس سال کے بچے کو انگلیش آتی لیکن عرب ہمیں کچھ نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں یہ خدول ہے اپنی زبان بھی ہماری زبان کی رہ وہ لیتے ہیں قرآن مجیر کو ہماری زبان میں قرآن مجیر ہے اس کے وارے میں کیا جواب نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجیر اس کی زبان مختلف تو نہیں ہو سکتی تھی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جس قوم کی طرف کسی نبی کو بیچا جاتا ہے اس وقت شریعت اور کتاب ان کی زبان میں ہوتی ہے کیونکہ جو مخاطب ہیں ان کی زبان میں نہ ہوتی تو پھر وہ کہہ سمجھ دے تو ایک دفعہ یعنی ان کو سمجھانا مقصر صحیح طرح شریعت وہ سمجھ لیں بعد ہمیں یہ لوگ دوسروں کے لئے دائی ملک بن چاہیں اس لئے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مخاطب تھے ان کی زبان میں نازل اس لئے کیا تاکہ صحیح طرح شریعت ان کو سمجھائی جائے آگے پھر ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ دوسروں لوگ کو سمجھائیں یہ زبانیں جو ہیں یہ تو بات اس وقت اور بھی تھی فارسی زبان موجود تھی یا مثلا یہ زبانیں دوسری کئی اور بھی اس وقت تھی اس طرح رومی زبان تھی لیکن نبی سلم تو کوئی رومی یا ایرانی نہیں تھے فارسی تھے جس نبی پر شریعت ہوتی ہے جس قوم کی طرف نازل کی جاتی ہے زبان تو وہ استعمال ہوتی ہے تو ورالباد میں ان کی ذمہ داری یہ کہ آگے وہ لوگ کو پچھائیں تو وہ دوسروں کی زبان سیکھ کے پچھائیں گے اس سے کیا فرق پڑتا عرب لوگ جو عربی زبان جانتے ہیں اس لئے عربی کو سیکھنا دین پڑھنے کی ضروری ہے اتنی عربی سیکھنا جس قدر آدمی دین کو سمجھ سکے اتنی زبان برا ضروری ہے لیکن یا تو وہ زبان سیکھے تو یا وہ لوگ جنہوں نے دین سیکھا ہو عربی میں ان سے وہ اپنی زبان میں آسل کرے ان کی ذمہ دار یہ تو بنتی ہے جیسے جن لوگ کی زبان میں نازل ان کی ذمہ دار یہ دوسر زب پچائیں تو اب کسی تک پیغام پہنچ جاتا ہے پھر اس کی ذمہ دار ہی بنتی وہ سمجھ کی کوشش کرے کیونکہ اس میں مخاطب صرف عرب نہیں عرب مخاطب نہیں عرب تو تمام لوگ حدل ناز ہے تو حدل ناز کے مخاطب ہونے کا مطب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک زبان میں نازل ہوتا ہے قرآن اگر یہ انداز اختیار کرتا تو بلکہ میرا خیال سمجھنا مشکل ہوجاتا ہے کیسے آدمی سمجھ تہذنی زبان ایک زبان جو تھی اس کے اندر سمجھنا خاص کر کسی قومی زبان کے اندر کسی کو سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے اس لئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیونکہ سمجھ لیا انہوں کی زبان میں نازل ہوا اس لئے ان کی سمجھ کے مطابق ہی آگے سمجھنا چاہیے اور صحابہ کے دور میں دوسری زبان وں کے لوگ دین میں داخل نہیں ہوئے انہوں نے دین کیسے سمجھایا آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر دین کشتبہ کرنے لوگ عجمی ہیں بڑے بڑے امام محدث پیدا ہوئے وہ کیسے اتنی بڑے عالم بن گیا جا بہت ان کی زبان دور بھی نہیں تھی اصل بات تو ایک اپنے ذہن کی شوقی ہے جس آدمی کو ایک دفعہ اس کی زبان میں بات پہنچ جاتی ہے اس کے بعد اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود کوشش کرے جس زبان میں دین ہے اس کو سیکھے یا پھر جو اس کی اپنی زبان کے لوگ دین سیکھ کے آئے ہیں ان سے سیکھے موضوع کیا ہے موضوع کیا ہے مجید کا موضوع کوئی خاص موضوع موبی طور پر سارے قرآن کیا موضوع ہم طور پر ہدایت سے آم جاتے حدل الناس حدل الناس حدیعت خیر ایک میرا خیر عنوان ہے ایک اس کو عنوان نہیں کہہ سکتے حدل الناس حدیعت کے اندر اصل میں پورا ایک ذابطہ ہی ہے حدیعت ذابطہ زندگی کے تمام شکر میں ایک عنوان دیا جا سکتا ہے قرآن نے حدل الناس کہا اس کا عنوان حدیعت ہے اب حدیعت کدھر پہلو ہیں اس کی مختلف صورتیں آگے موضوع جس کو مخاطر انسان ہی ہیں موضوع انسان مخاطب کو میرا تک خیال ہے کہ انسان کو نہیں انسان کے عمال کو شاید کہے لیں انسان کے عمال کو کہا جا سکتا ہے شریعت ساری ہماری انسان کے عمال کے بارے میں اس کے ایسے عمال ہونے چاہیے ایسے نہیں ہونے چاہیے عمال کے اندر اس قاقیدہ بھی آجاتا ہے یعنی عمال جو ہیں وہ دل کے ہیں کوئی دل کے ہیں کوئی زبان کے ہیں کچھ آزا کے ہیں تو یہ عمال موضوع ہو سکتا انسان کا ان عمال کے بارے میں شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے واقعی فی ذات ہی انسان موضوع ہونا جسم کے طبار سے نہیں ہے اس کے عمال ان کے بھی عمال ہی موضوع یعنی جب موضوع آپ انسان کو کہیں گے تو اس کے عمال ہی ہم برا شریعت انسان کے عمال کے بارے رہنمائی کرتی ہے ذات حیات کا مطلب یہ ہے زندگی کا ذات جو اس کا تعلق کس سے ہے انسان کے اپنے عمال سے ہے اس کے اپنے رویوں سے ہے جن میں عقائد اور باقی عبادات عمال کے اندر عبادات معاملات اخلاق یا ساری چیزیں آ جاتی ہیں یعنی ہمیشہ جس طرح پڑھتے ہیں کوئی شریح حکم شریح حکم کا تعلق عمال سے ہے وہ عمال جسم سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس کی بنیاد اگر ہم کہیں قرآن نے دی ستا ہے انسان کا انسان کے پورے جن جیسے بدائش کا معاملہ اور دیگر چیزوں کو بیان کیا ہے تو کیا ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ قرآن بھی سینس کو بیان کرتا ہے نہیں قرآن اصل سینس کو بیان نہیں کرتا کوئی چیز ایسی آسکتی یہ تو انسان کے زندگی جو مراحل ہے قرآن بیان کرتا ہے اپنے قسان جتلانے کے لئے انسان کی حسیت بیان کرنے کے لئے وہ کس لاخر مراحل سے گزر کر انسان بنتا ہے اس لئے یہ بات اس کو اللہ کا بندہ بن کر رہنا چاہیے وہاں کوئی سینس بیان کرنا مقصد نہیں ہے نہیں وہی بات پہلے ہم نہ کر دی نا قرآن مجید کوئی سینس یا طبعی اصل کتاب نہیں ہے ویسے شریع احکام کے اندر کچھ چیز نکل آئے تو اس کی نفی نہیں کی جا سن اصل اس کا مقصد جو ہے وہ کوئی سینس علوم نہیں ہے نہ طبعی علوم اگر سید ٹھیک رہتی ہے اس کا مطلب یہ کتاب یہ تیب کی کتاب بن گی ایک مزید فائدہ ہے اصل مقصد وہاں اللہ کی عباد کرنا ہے یعنی جس مقصد کی جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ مقصد پورا کرنا ہے باقی اس سے دیگر فائد جو حاصل ہو جاتے ہیں ان کی نفی نہیں ہوتی یہ فائد جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ اضافی ہیں اضافی فائد ہیں یہ زیمدی فائد ہیں وہ بھی ساتھ حاصل ہو جاتے ہیں لیکن اصل یہ عنوان نہیں دیا جا سکتا ہے اصل سینس جو ہے وہ تعبیر کا بزری یا نہیں ہے قرآن مجید یا حدیث کا محوم مطلب بیان کرنے کے لئے سینس علوم کوئی ذریعہ نہیں اس کا یہ ان کی تفسیر ان سے کی جائے اللہ کہ کوئی آدمی ویسے ہی کسی شریح حکم کی تعید میں کوئی سینس لحاظ سے یا کوئی طبی لحاظ سے تعید میں کوئی بات کر دیں تو کوئی حرج نہیں تعید میں ہو سکتی ہے اصل نہیں اصل اور ہوتی ہے تعید اور ہوتی ہے جیسے ہمارے ہاتھ ہے اصل قرآن حدیث کے نصور سے لیکن تعید میں کسی صحابی کا قول کسی تابی کا یا امام کا قول پیش کر دیا جائے ایسے کوئی کیونکہ قرآن حدیث جو ہے وہ اصل شریعت ہے شریعت کی تفسیر یا اس کی وضاحت کے لئے وہ ہی ذرائع اختیار کیے جائیں گے جو شریعت میں موجود ہے مختصر انا کیا کہیں گے قرآن کریم کون سی کتاب کیسی کتاب یعنی تیب کی کتاب نہیں میں پہلے نفی کر دی ہے اس کو جو ہے کیونکہ قرآن حدیث نے کوئی خاص عنوان نہیں دیا مختلف انداز اختیار کیا ہے جیسے آپ مثلا یہ ظالم کتاب خدل ناس میں کہہ دیا کہ لوگوں کے لئے حدیث کا ذریعہ ہے اب حدیث جو ہے وہ ایک عنوان ہے امی سا اور لیکن ہر جگہ پر کوئی ایک کا انداز نہیں قرآن حدیث کا باقی حدیعت کی اگر صورتیں مختلف ہیں مختلف پہلو اصل تو مقصد جیسے کہا ہے مَا خِلَقْتُ الْجِنَّا وَلِنْسَا إِلَّا لِيَابُ دِينَ یہ بھی ایک عنوان ہے مَا خِلَقْتُ الْجِنَّا وَلِنْسَا إِلَّا لِيَابُ دِينَ جن انسان کسی پیدا کیا ہے عباد کے لئے یہ عنوان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اور جن کی تخلیق کا مقصد اپنی عباد کر تو اپنی عباد اللہ نے کیسے کروانی ہے اس کے لئے یہ ذابطہ دیا یہ ذابطہ آپ کے پاس اس کے مطابق آپ نے اللہ کی عباد کرنی تو اس میں جیسے یہ دین کے مختلف قسم کے احکام ہیں جن کی ہم تقسیم کر لیتے ہیں کہ کچھ کا تعلق عقید سے ہے کچھ کا تعلق عباد سے ہے کچھ کا معاملات سے ہے کچھ کا اخلاقیات سے ہے کچھ کا سیاسیات سے ہے کچھ کا اتصادیات سے ہے کچھ کا تعلق معاشر سے ہے اس طرح کی تقسیم ہے ہماری اپنی اور یہ تفصیل موجود ہے کیونکہ جب قرآن نے کہا کہ لوگ لئے حدایت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ویسے چھوڑ دیا ہے یا کہ میں نے انسانوں جنوں کو عباد کی پیدا کی ہے تو ویسے ہی چھوڑ دیا بتایا نہیں کہ کیسے عباد کرنی ہے عباد کا مقصد صرف یہی ہے کہ کوئی آدمی حنمات پڑھ گے یہ تو نہیں ہے جیسے عباد کی تعریف آمن پڑی ہوگی کہ عباد کس چیز کا نام ہے